اسلام علیکم ایکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی معیشت میں اتنی انسٹیبلی ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے نظر آئی جس کی بڑی وجہ ایکانومی پولیسی میں کنسسٹنسی نہ ہونا بھی تھی اب جب سے امران خان صاحب وزیر آزم آئے ہیں اور اقتدار میں راجمان ہوئے ہیں تب سے انہوں نے اس پر فوکس کیا ہے اور اس کے اثرات اب رونما ہونے شروع ہو چکے ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق ناظرین ہماری جو ایکسپورٹ گوڈز ہیں اس پر 29 فیصد اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر اپنی گارمنٹس ایکسپورٹس کی تو جو یورپی ممالک میں گئی ہیں وہ 27 فیصد رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارا 26 فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئی ٹی میں جو ہے وہ اس وقت 1.3 ارب ڈالر ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ رہی ہے جبکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ 929 ملین ڈالر تھی اور تجارت میں اب ہم جو ہے وہ اپنے ہمسائے ممالک کے برابر بھی آگئے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جو ہماری ایسنچل کوموڈیٹیز ہیں اس میں کیا بہتری آسکتی ہے کون کون سی چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پالیسیز کیا ہونی چاہیے اور چونکہ پاکستان ایک ذرعی ملک ہے تو آج ہم ذرات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیوں ذرات کا جو پیشہ تھا اس کو فوکس نہیں کیا گیا اس میں پالیسیز اور ریفارمز نہیں لاسکیں ہمارا جو ذرعی نظام میں وہ صدیوں پرانا ہے اور ساتھ ہم اب بھی جو ہے غزائی اجناس ذرعی ملک ہونے کی باوجود ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت چائنہ میں موجود ہیں جہاں پر ڈپلومیسی تو چل رہی ہے لیکن بہت سارے ارب و ڈالر کی سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور دس سے پندرہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جس میں مختلف سیکٹرز پر تعاون کی یقین دھیانی بھی کرائی گئی ہے لیکن جو ذرات کا جو سیکٹر ہے اس کے اوپر ذرات ٹیکنالوجی میں پچاس ملین ڈالر کی نیسمنٹ بھی کی جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ چائنہ آج اس کو ہم نے دیکھا کہ اسی کی دہائی کے بعد سے اگدب سے اس کی اکانومی نے بوسٹ کیا تو وہ کون سے ایلمنٹس تھے جس کی وجہ سے چائنہ ایک رول موڈل بن کیا ہے آج بے صد بڑا انٹلیکچول پینل موجود ہے سٹوڈیو میں تاروف کرا دو میں ازول فکار تھاور صاحب ہیں پریزیڈنٹ ہے سمی کے بہت شکریہ سر آپ کا ربی علتاف صاحب ہیں جو کہ بزنسمن بھی ہیں لیکن آج ایک اگری ایکسپورٹ کے طور پر یہاں نمائندگی کر رہے ہیں زشان نازم صاحب بھی زشان نازم صاحب ہیں جو کہ ایکسپورٹر ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ایکسپورٹ سیکٹر میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور چائنہ کو رول موڈل بنانے میں کون کون سا ایلمنٹ تھے زلفکار صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی شروع کروں گی سر ہم بات کر رہے ہیں کچھ عرصے سے ایکانومی پولیسیز کی جو کہ نظرانداز کی گئی ہیں اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی پولیسی کو جو ایکسپورٹ سیکٹر میں بہتری آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ گورنمنٹ کی پولیسی اچھی ہے and it has reflected in the increase in export جو بھی فیضہ آپ نے دیئے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ they have done a good job textiles کا تو outstanding ہوا ہے because textile کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے in the form of long term loans for machinery اب کانی یہ ہے کہ جو commodities ہے ان کا نمبر دو ہے اگر آپ دیکھے تو رائس is also commodity رائس کے جو ایکسپورٹ but we are not very happy because جو ہمارا سیکٹر ہے commodities کا we need more help from the government and we need more support and we need them to use their tools اب جو ٹولز ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں ماشاءاللہ you must be knowing but چلے for the benefit of all دیکھے بینکی is one of the tools insurance is one of the tool leasing is one of the tools logistics is one of the tools and then marketing support is one of the tools these are used اب بینکنگ کی میں بات کرتا ہوں تو بینکنگ آپ دیکھ لیں کہ بینکنگ کا ہمارے ساتھ جو میرے پاس تو complaints آتے رہتی نا میرے SMEs continuously they come round the clock to me they tell me اب جو افغانستان سے deal کرتا ہے تو وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے there are no banking facilities with Afghanistan maybe because of the situation in Afghanistan but but then we have to we have to counteract that ہم اگر چلے کہ Afghanistan کرنی ہے تو نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا likewise پھر آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرنسی پر 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 تو ہم بات کریں گے ورمکار صاحب ہم آپس تو بہت بڑا ٹائم میں بھی بچا ہے تو میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ ایک تو آپ نے ہمیں ٹولز آف ایکسپورٹ پروموشن کے بارے میں بھی بتایا آپ نے بتایا کہ ایکسپورٹ سیٹر میں بہتری آئی ہے اور بھی کی پوائنٹ سے جس پہ آپ سے ڈسکس کروں گی زیشان صاحب اب ہم بات کر لیں جو میں نے بات کی کہ حکومت ہم دیکھ رہے کہ پولیسیز بہتر ہیں بسکلی دنیا بھر میں جتنی بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی پولیسیز جس کا بلیم اب اس حکومت کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ امران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا لیکن جو پچھلی حکومت کی پولیسیز تھی وہ آپ کو کیسی نظر آئی اس میں کیوں فوکس نہیں کیا گیا مختلف سیکٹرز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کچھ تمہید کے مرحلے باننا چاہوں گا تاکہ سننے والے سامین جو ہیں ان کو جڑ سے معلوم چلے کے معاملات ہیں کیا ہم بار بار پروگرام تو کرتے ہیں لیکن اس کا حاصل نہیں ہوتا ہم اسی مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ اب بہت اچھے وقت آپ نے یہ پروگرام کیا ہے تاکہ ہم معاشی طور پر یہ بات کھل کے ڈسکس کر سکیں بہت اچھی بات یہ کہ ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت چائنا میں موجود ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بات سامنے رکھی جائے کہ چائنا واحد ملک ہے دنیا میں جو ایک سو پچانوے ملکوں میں اس کی پریزنس موجود ہے آپ ایک منٹ سوچئے کہ ایک سو پچانوے ملک دنیا میں موجود ہے اور ایک سو پچانوے ملک میں کتنے شہر ہوں گے سیکڑوں ان کے گاؤں کتنے ہوں گے لیکن چائنا کی پریزنس وہاں موجود ہے یہ کیسے یہ جڑ پہ پہ پہنچ کے کہ انہوں نے کام کیسا کیا پریزنس صاحب نے بار بار کہا کہ ستر کروڑ افراد گروبت کے پنجرے سے نکل کے اوپر پہنچے کیسے پہنچے یہ سن لیجیے اس لیے پہنچے کہ دیکھیں یوٹیلٹی سبسیڈیز تو ہر حکومت دیتی ہے کبھی کم کبھی زیادہ یعنی بجلی پانی گیس یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن کمال کام کیا چائنا نے چائنا نے کام یہ کیا کہ اپنے ایکسپورٹرز کو ان کی ٹرانزیکشن سپے سبسیڈی دی یہ بات کسی کو نہیں پتا یہ نیا پوائنٹ ہوگا آپ کے لئے سننے والوں کے لئے نیا پوائنٹ ہوگا انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ جو خربوں ڈالر چائنا سے اڑ جاتے تھے منی لانڈرنگ میں اس کو کور کیا انہوں نے کور اس طرح کیا کہ اگر آپ کی پچاس ہزار ڈالر کی لسی ہے تو اس میں پسنٹیج بنا دیا 5 to 7% تو کیا ہوا کہ ایکسپورٹر کا دل بڑا اس نے بولا جب مجھے باہر کے پیسے میں 5-7% بچتا ہے مجھے حکومت خود دے رہی ہے تو وہ پیسے اندر آئے اور وہ خربوں ڈالر چانہ کے اندر خود آگئے اس میں ٹیکس نیٹ بڑا ٹیکس نیٹ بڑا اس کے بعد جتنی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی ختم ہو چکی اس کا انتقال ہو گیا اور سب سے پہلے وہ تمام رقم جو ہے وہ نچلے طبقے پر پہنچی زیادہ جب پیسے خود کے آئیں گے تو خود کے پیسے سے کرزہ اتارنا سب سے اچھا ہوتا ہے یعنی آپ مانگ کر کرزہ اتار ہیں سب سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس خود انکم جنیٹ ہوتی رہے اور آپ اس کو کرزہ اتار ہیں تو آپ دیکھیں آپ نے مثال دی اسی کے بعد اور آج چائنا ایک سو پچانوے ملک میں موجود ہے کسی بھی ذریعے سے چاہے کپڑا ہو موبائل ہو دھاگا ہو سوئی ہو وہ موجود ہے تو یہی کام ہمیں پاکستان کے لیے کرنا ہے ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے کہ ہمیں سبسیڈیز تو یوٹیلیٹی گیز بجلی پانی میں تو ملے لیکن ساتھ میں حکومت وقت سے میرا استغاثہ ہے کہ وہ جتنی بڑی اماؤنٹ ہو اتنا سبسیڈی دے تو وہ جتنے پیسے ہیں جو اڑ جاتے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ میں چلے جاتے ہیں جس کا حکومت روتی رہتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہی پیسے ہمارے خلاف کام ہوتا ہے وہ اندر آ جائیں گے وہ پیسے اندر آ جائیں گے ہمارے اپنی پیسے جنریٹ ہو کے سامنے نشلے تک پہنچیں گے اور ہمارے گربت کے لیول آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا چونکہ جب آپ کے پیسے خود آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے مانگنا نہیں پڑے گا اور آگے کی جو نسل ہے وہ بغیر کرز کے پیدا ہوگی ٹھیک ہے اصل میں زیشان صاحب آپ نے جن elements کو ابھی address کیا ہے جن factors کو address کیا ہے اس میں سب سے جو main چیز ہے وہ ہے سیاسی استحقام جس ملک میں political instability رہے گی تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے گو مگو سی کیفیت رہتی ہے ادارے جو ہیں وہ جب تک آزاد شفاف نہیں ہوں گے وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے ان سب کو مل کر جو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کام کرنا چاہیے میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ شروع سے عمران صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو احساس وہ یہ چاہتے ہیں پچھلی حکومتوں کا unfortunately وہ ہو چکا دیکھیں اب اگر ہم پرانی میں اگزیکلی اس کا امپیکٹو کیا آئے گا یہ ہم بعد میں بات کریں گے ربی صاحب کو شاملے گفتگو کرلوں ربی صاحب ماشاءاللہ آپ اے سی سے کوالیفائید ہیں آپ نے ماسچرز کیا آئی آر میں پھر یہ اگدم سے فارمنگ کے انٹرپنورشپ بن جانا کیا سوچ کر آپ آئے بسم اللہ رحمان الرحیم تینکیو آپ نے سب سے پہلے انوائٹ کیا اور اتنے زبردست فینلسٹ کے ساتھ آپ نے مجھے موقع دیا بیٹھنے کا دیکھیں جی یہ چیز بہت زیادہ اگر میں ینگ انٹرپنورش کی بات کروں اپنے ایچ گروپ کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں ایک سرٹن بہت اچھا رجان آیا لوگوں کا اس طرف فارمنگ کی سائٹ پہ چاہے وہ ڈیری فارمنگ ہو چاہے وہ اگری کلچر سیکٹر ہو یہ چیز بہت اچھی ہے بیکرز اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پہ یا جب سے پاکستان بنیا اس پہ جائے تو اگری کلچر بیٹ بون رہی ہے ہمیشہ سے ہماری کنٹری کی ایکانومی کی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اور یہ بڑا پوٹنشل ہے اس مارکٹ کے اندر خاص طور پہ اگر ہم اگری کلچر کی بات کریں اگر ہم ڈیری فارمنگ کی بات کریں اس میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے اب رہی بات میں تھاور صاحب کی اور زشان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ ٹولز ہونے چاہیے ہمارے پاس جس کو ہم لے کے آگے کیری فارورڈ کر سکیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں میں بڑا ریلیسٹک اور پریکٹیکل انسان ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں پلاننگ ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے بٹ اگر بات میرے پوٹ او ویو سے آتی ہے امپلیمنٹیشن پہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا کئی نہ کئی جو ہے نا وہ گائیڈنس اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کہلیں انڈسٹری کے ایکسپورٹ لوگوں کو بیچ میں جو ہے نا بلا کے اور ان سے مشورہ کر کے بہتر پالیسیز بنانے کی طرف ہمیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ظلفکر صاحب آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ ہم ٹولز فور ایکسپورٹ پروموشن جن کا آپ نے نام بھی لیا اس میں بینکنگ انشورنس لیزنگ لوجسٹکس اور کالٹرل مینجمنٹ ہے اچھا سب سے مین چیز میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری اسنشل کوموڈیٹیز ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی چیز جس سے ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس آئیٹم کو دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے رائس ہے میز ہے اور پلسل جو ہے ہم نے کچھ کرتے ہیں ہمیں ایکسپورٹ کچھ نہیں کر پاتے بٹ ہمارے پاس ہمارے پاس بٹ بٹ چینا کے ساتھ جن کا زیشان ساب دکھر کر رہے تھے میں نے اس سے بات کیا کہ اسٹیٹوٹ اور ادارے ان کا بھی ایک کردار ہے ان کو کس طرح ہم involve کر سکتے یا ان سے کام کیا جا سکتے ان کو دیکھیں ایفیشنسی is something that the institutional matter they have to solve with themselves ساہی گورنمنٹ ایک institution ہے اوٹ نومس institution ہے کتنی institution جو ہے جیسے state bank وہ sovereign body ہے now the government cannot interfere with them they have to do their own doing okay تو let me explain to you about the banking side یران کے ساتھ آپ کی facility نہیں افغانستان کے ساتھ نہیں چینہ کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ export ہو سکتا ہے rice اور بھی بھت items کا تو banking چاہیے ہمیں اچھا likewise میں نے بتایا insurance کا تو we need export credit insurance وہ آج تک نہیں set ہو پا رہا you know although the state bank has tried its best I think very soon it will happen because I am in meeting with them constantly تو یہ ہو گیا اچھا پھر leasing کا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ commercial property leasing کریں آپ دیکھیں آپ کو گھاڑی خرید نہیں آپ کو ٹک دے پیسے مل جائیں گے آپ کہیں میرے کو فیکٹری خرید نہیں وہ کہیں گے نہیں why that is also leasing آپ اس کو فیکٹری دلا دو پی ازیو سکیم میں پی کرے گا دو موس کروشل تین ٹوڑی لوجیسٹکس اتنا برا حال لوجیسٹکس کا میرے ساتھ یہ لوگ دیں گے کہ اتنا ایک بہت بڑا مافیا ہو گیا لوجیسٹکس میں the shipping companies they have turned like you know I don't know کیا ہو گیا یعنی آپ کو بیل چینج کرانا اس کے پیسے لیں گے بیل ایشو کے چارجز لیں گے آپ کو کوئی اگر کینسلیشن بکنگ کرنی ہے تو اس کی پینلٹی لگائیں گے اپ ٹھو تری تاؤزن ڈالر جو فریٹ ہم یو ایس ایکس ایک ہزار ڈالر میں آج ہم گیارہ ہزار ڈالر میں کنٹینر نہیں مل گیا اب آپ سوچ کہ ہم ایکس پھر کیسے بڑھائیں گے صحیح ہے نا تو یہ کیا کرتے اچھا آپ نے بکنگ کی میں نے کیا زیشان نے کیا اب زیشان تھوڑے زیادہ پیسے دے گا نا ان کو اٹریک کرے گا کہ ایم گیو یو دس بکنگ میری بکنگ زیشان زیادہ دے رہا کہیں گے تم لے لو تو یہ تو غلط بات ہوگی پلین کا ایسے ہوتا ہے آپ نے اپنے ٹکٹ لیے آپ کو بولیں گے پیسنجر زیادہ دے رہا ہے تو یہ تو مافیا ہوگیا کھل مافیا اور سارے امٹی کنٹینرز یہ اٹھا کے چینہ بیٹھ دیتے آرے کیوں بیٹھ دیو امٹی کنٹینرز سند only a percentage of the container empty container let cargo go from here تو we also contacted the special assistant to the prime minister on maritime and all that but he also understood our talk we will be having more talk with him insha Allah I think this matter will be resolved تو Allah better کر گ تو یہ زشان صاحب کیا rapid action ہو نا چاہیے مطلب آپ گورنمنٹ کو تو کر رہے ہیں انگیج ان سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے لاوہ ریپ اپ steps ہونی چاہیے اتنی جلدی سارے transactions bank to bank ہوں گی اور پھر آپ کے پاس دیکھیں اتنا کام ہے لینڈ روٹ کا بھی ایک problem ہے Afghanistan سے ہمارا Iran سے بے بینک ٹو بینک transaction میں چیزیں سمیٹ کے ایک الائن میں آجائیں گی پیسے اوپر سے الگ آرہے ہیں اور بینک ہے نہیں آپ کیا کام کس طرح ریپیٹ کریں گے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ transaction کو اتنا justify کریں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو پیسے آپ کے پاس منجمت طور پر آجائیں جتنے پیسے آپ کے صحیح طرح آئیں گے ٹیکس نیٹ بلکل صحیح ہو جائے گا اور حکومت کو اتنی وافر مقدار میں ڈالرز ملیں گے کہ حکومت کو مانگنا نہیں پڑے گا دیکھیں یہی سب سے ریپیٹ ہے ہم کو جو لون ملتا ہے اس کی ہمیں کس دیری پڑتی ہے یہ بوجھ ہے جب ہماری ڈالرز آئیں گے ہمارے پاس ملیٹ ہم دیہان ہی دے ہماری چیزیں کوڑی کے دام میں انڈیا لیتا ہے اور 500 سے 700 پرسن کا مارجن رکھ کے دنیا میں آگے بیشتا یورپ میں یو ایس میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے حکومت کو وار چینا سے اچھے تعلقات ہیں ایران سے اچھے تعلقات ہیں بینکنگ سوفٹ ہونا چاہیے ایکسپورٹر کو کیا چاہیے کہ جب وہ بیٹھے تو کرسی گر نہ جائے یہ چاہیے اس کو تاکہ جب وہ کام کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں کام کر رہا ہوں میں گر نہیں جاؤ دنیا بھر میں انڈیا اسے کتنا کم رہا ہے دیکھیں صرف آپ نے تو ہمالیان روک سول کی بات کی بات کرتا جو لوگ سیگریٹ پیتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس میں موت بنی بھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے یہ نہیں بات ہوگی بغیر لکور ایکس ٹریک کے سیگریٹ نہیں بن سکتی جتنی دوائیں ہیں چیس انفیکشن کی برانکل کوٹ کی بغیر لکور ایکس ٹریک کے نہیں بن سکتے اب آپ سوچیں کہ لکور ایکس پاکستان میں ہے اور کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا اربو خربو ڈالر کی مارکٹ ہے چونکہ میرا تو کام ہے یہ تو میں تو فارماسٹوٹیکل انڈسٹری لکور ایس ایکس ٹریک لیتی لازمی لیتی ہے اور ظلم یہ ہے کہ پاکستان ہمارے تو پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ ہم عدیویات کے جو مارت سے منگ آتے وہ ہی تو ظلم ہے کہ فارماسٹوٹیکل جو یہاں موجود ہے وہ لکور ایکس ایکس بڑا ظلم ہو سکتا ہے جیسے آپ نے یہ ہماری کی بات کی دیکھیں کوڑی کے دام میں ہماری چیز جا رہی ہے ہمیں وہ چیز مور ویلیو کر ہمیں ڈالر دے لینی پڑ رہی ہے ہم کیوں نہیں پلانٹ یہاں لگائیں اور یہاں سے ایکس ٹریک بھیجے اور وہ ڈالر ہمارے ہی کام آئے یہ کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں پولیسی ایسی بنائیں کہ نسل بار نسل چلتی رہے اس میں کوئی دکت نہ ہو آپ پروگرام کریں تو اتنا کرز ہم سے ہٹ چکا میں ربی صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمیں کرسی ملے گی ہمیں پیچھے سہارا ملے گا ایسی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے کہ آگے کی نسل پہ بوجھ نہ پڑے یہ امپورٹن پارٹ ہے ربی یہی بات کو آگے کنٹی میں اس پوائنٹ ہے جن کو میں ریس کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح ظلف اکار صاحب سے میں سٹارٹ کروں گا انہوں نے لوجسٹک ایشو کو ایک بڑا اہم کردار کی طور پہ پیش کی ہے لوجسٹک کے علاوہ دیکھیں میں بات کروں گا ہمارے گراؤنڈ لیول پہ جو سمی فارمرز ہیں جو چھوٹے لیول پہ کام کر رہے جن کے تین سو چار سو اکڑ زمین یں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں اگر مجھے پتا ہوتا اس سے پہلے یا ایسے انٹیلیکچول جو ہے وہ ہمیں ملیں گراؤنڈ لیول پہ تو ہم کر رہے ہیں تھاوہ صاحب کے ساتھ وہ آئیٹم ہے پہلا گڑ آپ جانتے ہیں کوویڈ کے بعد ہر چیز آرگینک کی طرف چلی گئی تو گڑ بلکل آرگینک ہے اور وہ دنیا میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے انفورچنیٹلی پاکستان میں یہ بینڈ ہے انفورچنیٹلی تو زیر اس پہ ہم نے کام کیا اور حکومت نے ہمیں سرائیہ بھی اور انشاءاللہ قریب نوٹیفکیشن پہلی مرتبہ اس پہ ہمیں اگری ملا ہے اپروول ملا ہے کہ ہاں یہ ایک آئیٹم ایکسپورٹ جائے دنیا انڈیا سارا کام لے جاتا ہے ترکی لے جاتا ہے اگر ہم اس پہ آ جائیں تو ملٹی ملین ڈالرز بلین ڈالرز کام دوسرا آئیٹم جو ہے وہ بہت نازک ہے اس پہ مجھے آپ کے کچھ لمحے چاہیے سمجھانے کے لئے وہ ہے white food grade poppy seed دیکھیں یہ بہت ٹیکنیکل آئیٹم ہے اب میں مثال دیتا ہوں اس کا اردو گرام کھشکش ہے کھانے کھشکش سفید والا اب ربی بھائی کے گھر پہ میرے گھر پہ آپ کے گھر پہ تھاور سام کے گھر پہ ہر گھر پہ پچاس سے سو گرام سفید خشکش ملے گا لیکن اس کو اس طرح کا تجزیہ دیا ہوئے زاویہ دیا ہوئے کہ یہ ایک غلط چیز ہے اور اس پہ سزا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا اور میں اپنے پینل سے بولتا ہوں خاص ان جملوں کو نوٹ کر کے کیا ہمیں کوٹ میں لے جائیں گے کہ یہ سزا موت کوٹ میں لے جائیں گے کیوں آپ نے غلط زاویہ دیا ہوئے آپ ایک پاؤ لے جائیں سعودی آری دیا تو موت کا پروانہ مل جائے گا وہ آئیٹم ترکی لیتا ہے انڈیا سے ہزار اٹن دیتا سعودی میں اور made in ترکی white food گریپ اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں زیارہ آپ ایک والدہ سے دو بہنے ہوں دونوں کی الگ موقف ہوتے ہیں دونوں کی الگ ذہنیت ہوتی ہے اسی طرح white food grade black black medicinal کی طرف ہے white food grade کھانے کی طرف ہے ہزار سال سے ہزار ہزار ہمارا استرگاسہ یہ ہے white food grade poppy seat under inspection of government یہ export ہونا چاہیے ہم india کو کھا جائیں گے ہم europe کو کھا جائیں گے 7 لکھ لیجئے 7 89 billion ڈالر کا سوچ ہے یہ کتنا پیسہ آئے گا پاکستان کے پاس under inspection of government white food grade poppy seat جو nerve medicine میں بھی کام آتی ہے اور آپ کی جو دماغ سے نس نکل کے body میں جاتی ہے اس کو بلکل طور پر دھاکتی ہے اندرونی بہت فائدے ہیں اور آپ اپنے آبا اجداد سے بھی پوچھیں گے تو وہ آج بھی کیوں ڈالتے ہیں کھانے کے اندر یہ بڑا قیمتی جملہ میں آپ دے رہا ہوں کھانے میں گوش میں اور اس میں اس لی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس پہ جو جھلی ہوتی ہے گوش کے اوپر وہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بلکل اینڈ ایکسپائر کے وقت ہوتی ہے خشکس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر زہری لے کینسر ہو رہے ہوتے خشکس اس کو کھیچ لیتا ہے یہ موجزہ ہے اس لیے کھانے میں مٹھائیوں میں خشکس ڈالا جاتا ہے سفید خشکس اگر ہمیں حکومت اجازت دے تو آج آپ بتا رہے سفید اور کالا ہم تو خشکس کو سمجھتے ہی تھے ہم نے یہی استغاثہ کی حکومت سے کہ چہتر سال میں کبھی بھی اس کا HS کوٹ ہمیشہ ایک ہی رہا white food grade کا black poppy کا آپ دونوں کی HS کوٹ الگ کر دیں جب HS کوٹ الگ ہو جائیں گے تو لوگ کی ambigüüٹی بلکل اس کا اثر مل جائے گا دیکھیں یہاں لوگ گوگل تو استعمال کرتے ہم چاروں کے پاس گوگل ہے لیکن گوگل کے مہنے کسی کو نہیں پتا گلوبل ارگنیزیشن اورینٹیشن گروپ لینگویجز آف دی ار ہر لفظ کے مہنے پانی کے مہنے پون پون یا نیکی ہے اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا دیکھیں جب چیز لیک ایک بہت زیادہ ہے اب جیسے ہم اسلام آباد میں اس کا نام لے لوں اگر پودے کا تو پتہ نہیں شاید مجھ پہ بھی دوائیوں میں استعمال ہوتی عمران خان صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ اس کی کلٹیویشن ہونی چاہیے اس کے بیج جو ہوتے اس کو یوٹلائز کیا جاتا ربی صاحب اب ہم بات کریں ابھی تو انہوں نے خشخاش کے بارے میں بتایا جو کہ سفید خشخاش کو ایک سپورٹ کر کے اور اپنا مبادلہ کتنا بڑھا سکتے دالوں میں ہم خود کفیل ہیں دیری میں ہم دودھ کی جو پروڈکٹ پیدا کرنے ملک چوتہ بڑا ملک ہے موجودہ ملک حالات ہیں یہ جو ٹیکس ریز آیا ہے بہت ساری چیزوں پہ فیول کی پرائیس بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خاص طور پر دیری انڈسٹری نے بہت زیادہ سٹرگل کیے جس طرح میں آپ کو اپنی مثال بتاؤ میں سٹارٹ ہوا تھا از دیری یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ میں تو کوئی پیسے بچائی نہیں پا رہا ہوں جو کہ ایک تو ہمارے یہ مسئلہ ہے کہ کمیشنر ہاؤس کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پھر جو دکانوں پہ جو اویلیبل ریٹس ہیں وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ پہ آپ کو مافیا ہر ادارے میں آپ کو میڈل مین ایسا ملے گا جو صحیح کو صحیح نہیں ہونے دیتا ہمیشہ صحیح کو غلط کرے بلکل بلکل اسی طرح اس کی بہت ضرورت ہے میرے خیال سے یہ یہ ہونا چاہیے میں اس میں جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی بڑا مافیا ہو اگر آپ کی جڑ صحیح ہوگی تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں ہم چاروں کے پاس cn ic ہے کیوں یہ ہماری پہچان ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا تو کیوں چونکہ وہ جڑ پہ پولیسی بن جائے تو وائٹ فوٹ گریٹ پاپی سیٹ لکور آئیس ایکس ٹریک ڈیری فارم کے آئیٹم یہ تمام آئیٹم ہم ایکس پورٹ کریں جس کا ریوی ڈالر میں آئے گا اور وہ نیچے تپکے تک جائے گا دیکھیں آپ یہ تکہ رہے مہنگائی یہ مالی برداشت کرے گا تو یہ ساری جو آئیٹم آپ سپر سٹور سے باہر کے لے رہے تھے وہ چار سو چار سو پانس پرسن کیوں بڑھ گئے کیونکہ یہ فریٹ مار دیا ہے فریٹ ایکس ٹرشنیس بیہیور کر رہا ہے لینا اے لوگ چرے جاؤ اے ان کی آنکھیں ماتے پہ آگئی ہیں اگر یہ اس وقت حکومت نے ان کو نہیں دھرا تو یقین کریں یہ بہت بڑا ایک فلو رہ جائے گا جو اس کی عام پبلک میں بہت اتھل پتھل ہو جائے اے زفیقر صاحب شاید اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے امران خان صاحب نے پہلی پروسس ہے لیکن انیشیٹیو لے لیا بلکل بلکل ابھی انہوں نے کلی خسرو بکتیار صاحب نے اعلان کیا کہ ہم میکنگ انڈسٹریل پولیسی تو ہم سے مانگے سجیشن تو ہم نے بیجا ان کو اور کل اکبار میں بھی آئیں گے تو ہم نے ان کو بولا کہ آپ اگر اگر جب ایک پولیسی بنا رہے نا اب حمد کرو آگے بڑھو اور جو چیزیں جیسا ابھی یہ زیشان بھائی جو بتا رہے تھے ان کی باتیں لو ایسا آپ سٹیکھولڈرز کو بلاو ان سے ایک انکلوزی پولیسی بناو تو ہی اگری ہی گنگ کو بلکل باردر تریڈ اس کو آپ کرو اجاگر کرو اور ان کو کرنے دو تھوڑا تھوڑا یو سی دے آفرائید کہ یہ باردر پہ یہ ہوگا وہ ہوگا ان کو چھوڑو اجازت دو یہ جب ایون ایون تیررز جب کاروبار میں لگ جائے گا تو پھر وہ تیررزم چھوڑ کے کاروبار کرے گا خاص کر کے یہ جو پڑھان ہے اس ٹائپ کے وہاں کے جو ہے once they get into the business then their mind will work in business تو transit trade کو promote کرو border trade کو promote کرو اور افغانستان اور ایران کے ساتھ کرنسی سوپ کرو ابھی انہوں نے کیا ہے امران کھان 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 تو ایسید کہ کھان کرنسی سوپ کا ریٹ ہوگا ریلیٹی کھان 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 سوپ ایران کے ساتھ جب زرداری ساہب گئے بہت پہلے تو انہوں نے وہ اگریمنٹ ساین کر کے آیا کہ یہ کرنا ہے وہ آج تک وہ کھان سوپ ایران کے ساتھ بھی آپ کا نیبر جو چیزیں ان کو دو دوسرا ہمارے ملک میں ٹیلنٹی اندنٹرز بیٹھے ہوگے جو اس وقت افغانستان کریسز میں ان کو کوئی ترس نہیں کرتا ہے ورلڈ ورلڈ بکر بکر انہوں نے رکنیز کوئی گورنمنٹ تو انہوں نے گو ہمارے 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 اندنٹرز بک آرڈرز بیٹھے 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 مانی صحیح ہے نا چلو ٹرانزٹ کرتے تو نہیں کرتے تو ایمپورٹ کر دو ہم ایمپورٹ کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا ویلیو ایدیشن کر کے we will export let us take benefit from afghanistan تو ہمارے you see a business man has to be an opportunist جب تک کا ایک بیپاری fast act نہیں کریں گا اور وہ اپنے چیز کو امیجیٹل امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو سودے ہاتھ سے نکل جائیں گے ساری باتیں چلی جائیں گے ہم ادھر بات کرتے رہ جائیں گے سو we have put the government in gear انشاءاللہ next week we are going also together to bring some اچھا انہوں نے import بھی بھی امران اور ایکسپورٹس میں عدم توازن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں دوبارہ تمہید کی طرف جاؤں گا جب میں نے بات سارٹ کی تھی یہ جتنا بھی ٹیکس اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ وہ انکم آن کرنا چاہ رہے ہیں جو زائر ان کو کرز میں اتارنی ہے میں آپ سے شروع سے جنگے صرف آم آبنی کو بوچ پڑا ہے آپ اپنے آئیٹم پڑے میں اب ایک آئیٹم ہے گم گوگل کہتے ہیں اس کو گم گوگل جو ہے وہ انڈیا میں پوجہ میں استعمال ہوتا ہے اور مسان میں چتہ میں استعمال ہوتا ہے اور کولیسٹرول کی دوہ بنتی ہے اس سے ایکسٹریکٹ نکل کے اور وہ اس کے لئے لازمی ہے پاکستان سے یہ مال انڈیا جاتا ہے کوڑی کے دام میں وہی چیز وہ ایکسٹریکٹ نکال کے اس کی لپڈ بناتے ہیں اور یورپ میں یو ایس ایم سیون ہنڈ پرسن کے مارجن کے ساتھ بیشتے ہیں ہمارے پاس خود پڑا ہوا ہے ہمیں صرف بیک آپ کا ریوینیو کہاں سے کہاں چلے جائے گا تو دیکھیں ریوینیو پہلے جنریٹ کریں جنریٹ اس سے کریں جو آپ کے پاس چیز موجود ہے دیکھیں حکومت نے ہم call out کیا ہم call out کھر چیز ہوگا یہ جگہ کام کر رہے ہیں اسی طرح white food grade خش خش پی پی کیو سی نمبر دے دیا 5501 food grade declare کر دیا ہمیں اس کو war footing پہ لے جانا ہے تاکہ اسی وقت چینہ میں موجود ہے وہ ریزل لے سکتے ہیں کہ چینہ نے کیسے ایکسپورٹر کو اس کی ٹرانسیکشن پہ سبسیڈیز دی ریبیٹ دی وہ پیسے جو یہاں پر money لانڈری میں کھو جاتے ہیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب پیسے بینکنگ چینل میں آ جائیں گے آپ دیکھیں کتنا پیسہ آ جائے گا جو آدمی بولتا مجھے دس روپے اوپر کی ڈالر سے ملے اوپر سے پیسہ آ جائے دوبائی میں وہ پیسہ جب یہاں سے آ جائے گا میں اسی پرگرام کے مہادیم سے ایک استغاثہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب گھر میں ہمارے گھر میں صفائی کرنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ آتے ہیں صفائی کرنے والے لوگ جو اپنے سینے پہ ہمارا گن کچھرہ نجاست لے کے چلے جاتے ہیں ان کو ہکارت دیکھتے بھی نہیں پانی بھی نہیں کچھتے ہوں اور وہ ہمارے نجاست کو ہماری سے دوب بھیگ دیتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہو میرا حکومت سے استغاثہ ہے ان لوگ لئے سوچا جائے ان کو اچھی سیلریز دی جائیں ان کو ان شورس دیا جائے دیکھیں یہ احساس ہے جب پرائی منسٹر عمران خان صاحب کی والدہ محترم کو کینسر ہوا تھا تو وہ اپنے بلووتے پر انہوں نے پیسے جمع کر کے ہسپٹیل بنا گئے ان کو پتا تھا کہ جب میرے پاس وسائل موجود ہیں اور میں والدہ کو نہیں بچا سکا تو وہ احساس ان کو آیا اس احساس پر یہ حکومت اب اس کے دور رسط نتائج لازمی سی بات آنے والے وقت میں پتا چلے گا ہم ہماری جو معیشت ہے ربی وہ زیادہ تر سنت اور تجارت پر حال ہم ہے زرعی ملک ایکانومی میں جو مین کیلیکٹر ہے وہ ہماری زراد کا ہے تو زراد میں اور کون سے بات کی تو ہمارے پرائی منسٹر نے ساس پروگرام تو لانچ کر دیا اس میں ایک بڑا اہم انہوں نے قدم اٹھایا کسان کارڈ کا جو کہ ابھی پنجاب کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا اچھا ستحفہ میں کہتا ہوں وہ جیشان صاحب والی بات کہ وہ لوگ جو گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں جو میند مزدوری کر رہے ہیں ایک فارمر کی کیا زندگی ہوتی ہے اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہے ایک مایکرو کہہ لیں کہ یہاں اس فورم پر بات مایکرو ایشوز کی ہو رہی ہے مگر دیکھیں مایکرو جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈالنے کی بہت ضرورت ہے کسان کارٹ کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کسان کے لیے اور سب سے اہم چیز اس کا جو حصول ہے اب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ پنجاب میں کیا ایسو پیز بنائی گئی ہے کہ اس چیزیں میسر ہی نہیں ہوتی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ ان اللہ اشہد ان لا الہ ان اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی اللہ آس حی لعنی موسیقی 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 we need cold storage, we need dehydration facilities and we need special facilities for the exporters ابھی اس وقت کوئی ہمیں کرنا پڑے گا کہ refrigerated containers میلے so that ہمارے کینوز جائے مانگوز جائے یہ سارے ہماری جی آئی ایٹمز ہے they are known all over the world پاکستانی سرگوڈا کے کینو دنیاور میں مانے جاتے ہیں تو اگر یہ نہیں ہوگا تو your things will rot on the floor you see جیسے ابھی تمیٹوز کا ہے I am still thinking I am at a loss to understand کہ اگر تین روپے کیلو ملتے ہیں and you go to buy from the market they are sold at 1500 روپے کیلو 160 روپے کیلو تو you see the difference تو یہ ہوتا ہے why because of poor logistics because of no cold storage because of no dehydration اب یہ سارس کمپنیز ہے یہ سب اٹھا اٹھا کے تین روپے کیلو میں رکھ لے گی اب اسے میں فارمن تو نہیں رکھ سکتا ہے تو زیشان صاحب آپ کے پاس کیا suggestions ہے خیر ہم نے تو بہت ساری باتیں کیے اتنا مطلب ہو گیا ہے کہ میں تو چاری تھی کہ رزاق داؤ صاحب بیٹے ہوتے اور ہم یہ advices ان کو دے ہوتے ہیں تو ہماری بات پہنچ چکی ہے وہاں پر already اس پرگرام کے مہادیم سے پہنچ جائے گی تو آپ لوگ جب ملتے ہیں جا کے منسٹر سے تو ان کا کیا ریسپونڈ ہوتا ہے appreciate کرتے ہیں آپ لوگ کی suggestions کو انڈوس کرتے ہیں ہماری پوائنچ سن کے بولتے ہیں ویری گوڈ پوائنچ اور انڈوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زیشان صاحب آپ فائنیلی کومنٹس کر دیں سب دیکھیں جب تک جڑ سئی نہیں ہوگی ہم اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے اور بات آگے سامنے نہیں جائے گی صحیح آدمی صحیح جگہ لگے اور وہ کام کرے خلوص کے ساتھ تو پھر یقین کرے ہماری پریزنس پاکستان کی پریزنس دنیا کے ایک سو پچانوے ملکوں میں ہوگی ہم یہی چاہت لیں کہ چائنہ نقص سے دیکھ لیا ہم نے سیکھ لیا اب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہم اپنی چیزوں کا ایکسپورٹ مانگ رہے ہیں پھر بیک اپ آف گورننٹ پولیسی ہم کچھ نہیں مانگ رہے تو یہ بار بار کوئی پوچھ ہی نہیں سکے گا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ ہو گیا تو اس کے بعد نسل بعد نسل جو ہے وہ کرس کے بغیر پیدا ہوگی ہم اپنی انکم سے لوگ کو سککا دیں گے اپنی انکم سے ذکاعت نکالیں گے کسی سے مانگ کے نہیں دیں گے ہم بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے یہ آپ سمجھیں کسی سے مانگ کر اور پھر دینا اپنی پیسے دینے میں بہت فرق ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے مادیم سے حکومت ہماری پولیسی کو نوٹ کرے اور تاکہ آگے جو ینگ اور انجیٹک لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہمت بڑے گی کہ ہاں ان کی سنی گئی آپ دہیں نا یہاں جو ٹیمارٹر کینو زائے ہو گیا وہ کہاں جاتا ہے نالی میں جاتا ہے بلکل کہاں جاتا ہے وہ ریفر کنٹینر جو ہے اٹھارہ اٹھارہ آزار ڈالر کا ہے بیو بیو سزار ڈالر کا ریفر کنٹینر ہے وہ نہیں ملا تو آپ کا جو لاکھوں کا مال ہے مال سستہ ہے فریٹ مہنگا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا تو یہ فارمر تو ڈوب گیا نا صحیح ٹھیک ہے لاس بتا دیں آپ مجھے کہ یہ آپ ایک انسپریشن کے طور پر آئے ہیں ربی تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کلٹیویشن کو فارمنگ کو ایز اپروفیشن کیوں نہیں لیتے دیکھیں زشان صاحب نے جو لفظ جڑ استعمال کیا یہ بڑا اہم ہے اور ہمارے کام میں ہماری فیلڈ میں جڑ جو ہے نا وہ بڑی اہم اہمیت رکھتی ہے اس میں اگر فنگس لگ جائے یا کوئی کسی قسم کا کیڑا لگ جائے نا تو ہم اپنی کلٹیویشن جو ہے نا اس کو پروپر نہیں کر سکتے ہم وہ ریزلٹس نہیں حاصل کر سکتے جو کہ ایک عام فارمر یا میرے جیسا آدمی جو کہ کہلیں کہ انٹیپنیور کے طور پر بہنت کرے جا کے کیونکہ دیکھیں یہ کام آسان نہیں ہے آپ نے ویدر چینجز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے بارش ہیں ابھی پچھلے سیزن میں یہ جو بارش ہیں ہوئی تو آپ کو پتا ہے کتنا لاؤس ہوئے لوگوں کو فلڈنگ کی وجہ سے دھابے جی سائٹ پہ لوگوں کی لاکھوں روپے کی فصلیں جو ہے وہ ڈوب گئی یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ انشورنس پالیسیز ہونی چاہیے چھوٹے فارمرز کے لیے ہمارے یہاں فارمرز کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے بہت ساری طریقے ایسی ہیں وہی والی بات کہ اس پہ پراپر پالیسیز بننے کی ضرورت ہے تاکہ ینگ جنریشن اس سیکٹر کی طرف آئے بہت پوٹنشل ہے اس کام کے اندر بہت زبردست کام ہے بٹ اگین اگر گورنمنٹ چیزوں کو پراپرلی مانیش کرے اور فارملائز کر کے چیزوں کو لوگوں کے لیے رکھے تو انشاءاللہ یہ سہم دیکھیں جو مدل کلاس لوگ ہیں ان کے گھر میں جب تنکھوں آتی ہے پانچ تاریکوں آئے یا سات تاریکوں آئے تو وہ سات دن تک ان کے گھر میں خوشی رہتی ہے سات دن تک پھر ساس اور بہو اور دوسرے جھگڑے سٹارٹ ہوتے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ پیسے ختم ہو رہے ہیں ہمیں جڑ کا مطلق یہ ہے کہ ہم اس کو میڈل کلاس والے کو اس کو سہولت دیں تاکہ اس کے گھر میں مینٹل ڈس آرڈر نہ ہو فائنینشل کی وجہ سے ہم دو چیزیں چاہتے ہیں ایک سکون ایک معاشی طور پر بیک اپ یہی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرے اور دیکھیں امپلیمنٹ کرنے کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اگلے دس سال تک بھی حکومت یہی ہوگی چونکہ آپ لوگ کو سکون دیں گے لوگ بغیر دیکھیں آپ کو ووٹ دیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں چلیں میں آپ لوگوں کا سب کو شکریہ در کرنا چاہوں گی اور بڑی ہی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی ہے لیکن بات وہی ہے کہ معیشت کی جو بیماری ہے اس کے جڑ کو میرے موزس پینل نے پکڑ تو لیا ہے لیکن اس پر عمل درامت کیسا ہوگا حکومت انیشیٹیو تو لے لیا ہے امید بھی اچھی ہے پروگرام سے اجازت اللہ رنگی پانا